ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سواگتہ آپ سبی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں آئیے دوستو آج پوچھتے ہیں اپنے جناب جو ہے چھننو بھائی سے اور یہ بہتی سینئر پلیئریں جیسے کہ ہم نے کل آپ لوگوں کو ویڈیو بھیجی تھی اور ان کی ایک پتنگ بھی نہیں گئی اور انہوں نے جو ہے کم سے کم سات پتنگ کاٹی تھی ایک پتنگ نہیں گئی تھی یعنی کاٹا کسی نہیں نہیں اب یہ تانے ہوئے کسی کی دوری آگئی کوئی پیچھے سے کاٹ دیا یا کوئی آگے سے کاٹ کے اتار رہے ہیں تو اپنے ہی لوگوں نے کاٹ دیا جان بوچ کے اور آدمی جانتے ہیں جب جان بوچ کے کاٹ دے تو بہانہ تو بناتے ہی ہے جان بوچ کے کاٹ دیتا ہے تو یہ بہتی سینئر ان کی پتنگ کوئی نہیں کاٹ پاتا اور یہ سب سے زیادہ جو ہے پتنگ اپنی پتنگوں سے کاٹتے ہیں تو آئیے آج کا سوال ہے ہمارے یش بھائی کا تو ہم چھننو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے یش بھائی کا چھننو بھائی کہ ایک بندہ اس کے گھر کے پیچھے سے اڑاتا ہے اور وہ آ کے نیچے سے کھیج دیتا ہے ان کی ایک پتنگ سے تیرہ پتنگ کاٹ دیا اب آپ اس کے بارے میں اس کو کچھ رائے دیجئے کہ وہ اور کاٹ سکے بچارہ جو ہے یش کچھ کاٹ نہیں پا رہا ہے تو وہ بہت ہی اس نے ریکویشٹ کیے تو کچھ اس کے بارے میں آپ اس کو آئیڈیا دے دیجئے ہاں بہت آسان ہے ہم بکائیے یش صاحب جب وہ آپ آئی سے اڑائیں وہ آئی سے آ کے لے کے بھاگ جاتا ہے یہ کہنا ہاں ملہ بھی اس طرح سے بھی بھاگ جاتا ہوں جانے بھائی کئی طریقے سے بھی تو آپ اپنے حساب سے آپ ان کو کئی طریقے سے بتا دیجئے جب وہ بھاگتا ہے جیسے ہی وہ لے کے بھاگ رہا تو آپ مدھا نیچے کریے جس طرح سے پیچھے والا بھاگ رہا اور یہ کیسے کریں ہاتھ سے بتائیے یہ ایسے مدھا کر کے وہ ہی پہ تھنکا ہچا ہچا کے دیں یعنی کہ آگے ہیں تو جتنی لمبی چھت ہے جو تھنکا مارتے بھائی چلے یہاں میں خود ہی چلا جائے گا تو پتھنوں بھائی ان کی آگے رہنا چاہیے کم رہنا چاہیے میڈیم رہنا چاہیے کم سے کم اس سے کم سے کم یعنی کہ قریب میں پینچ ہو رہی ہے جو دور میں ہو رہی ہے یہ تو سمجھ میں آوے ہاں تو آپ بتائیے نا یہ مان لیجے کہ دو سو بچ پہ ہو رہی ہے تو کم سے کم بیس گج آگے بیس گج آگے رکھ کے اور اس کے بعد جو ہے سنو بھائی ایسا کرتے ہیں دوستو ڈمی دے دیتے ہیں دیکھتے ہیں ڈمی سے بتا پاتے ہیں کی نہیں بتا پاتے ہیں کیسے کیا ہے کون سے پیچھے سے یہ آپ کی یہ ہے وہ پیچھے سے ہے پتنگ دیکھئے گا یہ اتتی آگے آپ کی رہنے وہ ایسے آتا ہے ٹھیک آپ جو ہے ایسے کریے جب وہ ایسے مونڈا جیسے ہی کریں تو تھپکہ دیتے 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 ٹھیک آپ جو ہے چھت کے آگے کے کنارے سے پیچھے تک جو ہے تھپ جور جور ایسے دیتے ہیں ایسے ایسے تھپکہ مارتے ہوئے تھپکہ مارتے بھائے چلے آگے وہ کہیں دے جان بچائی نہ پائے گا تو ایسے بھائی ہمارے خیال تھے آپ کا جو سوال تھا وہ چھنے بھائی نے ہمارے بہت ہی اچھے جواب دے دیا ہے ہاں اس لیے کہ کھینچو نہ کھینچو گے تو تمہاری پتنگ جو ہے کہیں دھر ادھر جب تھپکہ مارو گے کبھی تمہاری پتنگ مدھا ہی دھر ہوگا کبھی دھر ہوگا کبھی اندھر کہو گا تو وہ چلے گا ہاں تو ہمارے خیال تھے یج بھائی کے یہ والی پیچ جو تھی وہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگلے سوال کبھی ہم چھنے بھائی سے جواب لیتے ہیں موسیقی